میں بھی ایک شاہد ہوں پھر جو شاہد شاہدی سے پھر گیا فَمَنْ تَوَلَّا وَدَزَلِقَ فَاُلَائِكُمُ الْفَاسِقُونَ اس کا نام مومنین سے کاٹ کر فاسقین میں لکھا جائے گا جو جو شاہدی سے پھر گیا جو جو شاہدی سے پھر گیا اب دیکھیں آدم سے حیثہ تک خدا وائدہ لے رہا ہے آدم سے حیثہ تک خدا میساق لے رہا گھبرا تو نہیں گئے آدم سے حیثہ تک جتنے نبی آئے جتنے نبی آئے یہ کیوں آئے اللہ کی وہدانیت کا پیغام لے کر آئے اللہ نے اپنی اہدیت کو شناز کرانے کے لئے یہ اتنے امبیاء بھیجے اتنے نبی بھیجے سب نبی آئے مگر سب نبی رسول نہیں ہے یہ سب نبی رسول نہیں ہے سب رسول نبی ہے سب رسول نبی ہے سب نبی رسول نہیں ہے سب رسول نبی ہے سب رسول امام نہیں ہے سب رسول امام نہیں ہے اور سب امام امام المتقین نہیں ہے ایک منٹ پھر پیچھے چلتے ہیں اللہ نے استفا کیا سب سے پہلے اللہ نے استفا کیا آدم کو پھر اللہ نے استفا کیا نوح کو پھر اللہ نے استفا کیا آلِ ابراہیم کو سمجھ رہے گی کوشش کریں پھر اللہ نے استفا کیا آلِ عمران کو علالآلمین پوری آلمین پر پوری آلمین پر میں نے کہا تھا جو آج نہیں بولے گا وہ کبھی نہیں بولے گا یہ بالکل میں دعویٰ سے جعفری صاحب کہا رہا ہوں میں دعویٰ سے کہا اللہ نے اللہ نے پہلے استفا کیا آدم کو پھر استفا کیا نوح کو انتخاب کے لیے منتخب کے لیے لفظ استفا استفا استعمال ہوا اسی استفا سے مصطفیٰ نکلا ہے اسی استفا سے بابا ناروں پہ زور کم دو مجھ سے بات زیادہ کرو اسی استفا سے مصطفیٰ نکلا ہے پورے قرآن میں منتخب کے لیے انتخاب کے لیے چار لفظ استعمال ہوئے استفا ارتزا اجتبا اختیار سمجھنے کی کوشش کریں قرآن میں چار لفظ استعمال ہوئے منتخب کے لیے انتخاب کے لیے استفا ارتزا اجتبا اختیار ذکر بیچار کا آدم نوح علی ابراہیم علی عمران ذکر بیچار کا لفظ بیچار استعمال ہوئے قول سے استفا ارتزا اجتبا اختیار اللہ نے جس کو استفا پایا اس کو محمد مصطفیٰ بنایا جس کو ارتزا پایا اس کو علی مرتزا بنایا جس کو اجتبا پایا اس کو حسن مجتبا بنایا جس کو اختیار دیا اس کو حسین مختار بنایا اس کو حسین مختار بنایا اللہ نے استفا کیا استفایت بھی یہی ہے ارتزایت بھی یہی ہے اجتبایت بھی یہی ہے اختیار بھی یہی ہے اللہ نے استفا کیا آدم کو اللہ نے استفاہ کیا نوح کو آدم کا انتخاب تنہا نوح کا انتخاب تنہا آدم کو اللہ نے منتخب کیا تو انفرادی نوح کو منتخب کیا تو انفرادی ابراہیم کا انتخاب تنہا نہیں ہوا ابراہیم کے ساتھ ابراہیم کی آل بھی ہے ایسا کوئی نہیں سمجھائے گا کوئی نہیں آئے گا دوسرا جو سمجھائے گا ابراہیم کے ساتھ ابراہیم کی آل بھی ہے سنو سنو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو چور کتے کی طرح گھرو میں چھپ کر سن رہے ہو سنو سنو ابراہیم کے ساتھ ابراہیم کی آل بھی ہے آدم کا انتخاب انفراڑی ابراہیم کے ساتھ ابراہیم کی آل بھی ہے قرآن حفظ کر کے رٹھ کے پڑھنے کا نام نہیں ہے قرآن غور کا نام ہے قرآن فکر کا نام ہے قرآن تدبر کا نام ہے نوے کرون مسلمان قرآن میں فکر نہ کرنے کا نتیجہ دیکھو کہ اپنی ہر نماز میں تم درود پڑھ رہے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیما وعلی آل ابراہیما انکا حمید مجید یا اللہ محمد پر اور آل محمد پر ویسا ہی درود بھیج جیسا کہ تُو نے درود بھیجا تھا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر کم بختہ ہر نماز میں آل ابراہیم پر درود تو پڑھ رہے ہو یہ فیصلہ تو کرو کہ وہ آل ابراہیم ہے کان زبان زبانت کرو یہ فیصلہ یہ تیہ تو کرو یا اللہ محمد پر اور آل محمد پر سلامتی بھیج درود بھیج رحمتیں بھیج بیسے ہی درود بھیج جیسا کہ تُو نے درود بھیجا تھا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر پتا چلا درود محمد کے زمانے سے شروع نہیں ہوا درود تو ابراہیم کے زمانے میں بھی تھا قرآن میں غور اور فکر نہ کرنے کا نتیجہ دیکھو درود بھی پڑھ رہے ہو مگر یہ تیہ کر کے تم آج تک نہیں پائے اگر یہ تم سمجھ لیتے کہ آل ابراہیم کون ہے یا تو درود کو پڑھنا چھوڑ دیتے یا شیعہ بن جاتے یا شیعہ بن جاتے یا درود پڑھنا چھوڑ دیتے درود پڑھنا چھوڑ دیتے تو نماز نہ رہتی گھبرا تو نہیں گئے گھبرا نہ نہیں گھبرا نہ نہیں تھوڑ سی تبلیغ ہونی چاہیے ہونی چاہیے نا تھوڑ سی تبلیغ ہونی چاہیے بتاؤ وہ آل ابراہیم کون ہے جن پر درود بھیج رہے ہو قرآن لٹ کے پڑھنے کا نام نہیں ہے ہمارے امام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتا ہے ادھر دیکھیں میری طرف آنکھ میں آنکھ ملائے تو مزا آئے گا مولا فرماتا ہے اگر کسی کو سو پرس کی زندگی ملے قرآن کا ایک لفظ سمجھ کر صحیح نتیجے پہ پہنچ کے مر جائے تو وہ عالم کی موت مرے گا اور اگر کوئی کرون مرتبہ یاد قرآن پڑھتا رہے ایک لفظ بھی نہیں سمجھا تو وہ جاہل کی موت مرے گا قرآن رٹ کر پڑھنے کا نام نہیں قرآن سمجھنے کا نام ہے قرآن تدبر کا نام ہے قرآن ملہ کی قررت کا نام نہیں ہے قرآن ابو طالب کے خاندان کے کردار کا نام ہے ان کے وقار کا نام ہے ان کے عملوں کا نام ہے تہہ کرو کہ وہ آلِ عبراہیم کون ہے شجرے اور نصب کے اعتبار سے تو شجرے اور نصب کے اعتبار سے تو دعوت آپ کی مجھے ملی ہوئی تھی مجلس کی آپ نے رابطہ نہیں کیا اس لئے نہیں آیا شمسی صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں ہاں قابط کا بھائی مجھے لکھوا گیا تھا رابطہ نہیں ہوا بہنہ نہیں آیا نراز نہ ہوں بتاؤ وہ کون ہے آلِ عبراہیم جن پر دروت پڑ رہے ہو شجرے اور نصب کے اعتبار سے تو ابو جہل کا شجرہ بھی آلِ عبراہیم سے ملتا ہے شجرے اور نصب کے اعتبار سے تو ابو الہب کا شجرہ بھی عبراہیم سے ملتا ہے نمرود کا شجرہ بھی عبراہیم سے ملتا ہے فران کا شجرہ بھی عبراہیم سے ملتا ہے بنی اسرائیل کے وہ ظالم پادشاہ جو بن اسرائیل کے انبیاء کو قتل کرتے آ رہے تھے ان کا شجرہ بھی ابراہیم سے ملتا ہے تو پھر کیا معاذ اللہ اللہ ابو جہل پر درود پڑتا تھا کیا نوز بلہ اللہ ابو لہب پر درود پڑتا تھا تم نے جو کہا یا اللہ ویسا ہی درود بھیج محمد اور آل محمد پر جیسا تم نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجاتا تو شجرہ تو ابو جہل کا بھی ابراہیم سے ملتا ہے سمجھ میں بات نہیں آ رہی آ رہی ہے تو پھر بولتے کیوں نہیں پھر کس پر اللہ درود بھیجتا تھا کان ہے آل ابراہیم کیا نوز بلہ ابو جہل ہے آل ابراہیم شجرہ تو اس کا بھی ملتا ہے ابو اللہ اب ہے آل ابراہیم شجرہ تو اس کا بھی ملتا ہے نمرود ہے آل ابراہیم شجرہ تو اس کا بھی ملتا ہے فراؤن ہے آل ابراہیم شجرہ تو اس کا بھی ملتا ہے قرآن نے فیصلہ کون بات کر دی کہ آل ابراہیم کون ہے سورت بکر میں اللہ نے ارشاد فرمایا خدا نے کہا ہم نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتیان لیا وہ سو میں سے سو نمبر اٹھا کے پاس ہو گیا جب وہ پاس ہوا تو ہم نے ابراہیم کو مخاطب ہو کر کہا اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام مقرر کرتے ہیں تو اس نے فوراں دعا مانگی کالا بھومن زریعتی یا اللہ یہ امامت کا عہدہ میرے نسل میں رہے میری زریعت میں رہے میرے اولاد میں رہے اسی دن ہم نے ابراہیم سے وائدہ کیا تھا کالالا یا نالو احتیس ظالمین اے ابراہیم تیری اولاد میں جو ظالم ہوگا اس کو ہم امام نہیں بنائیں گے اس کو ہم امام نہیں بنائیں گے نتیجہ کیا نکلا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ ابراہیم جو تیری ذریعت میں آل میں ظالم ہوگا ہم اس کو تیری آل سے خارج کر دیں گے آپ نے غور نہیں کیا قرآن نے بڑا جملہ کہا بڑا جملہ قرآن نے کہا ہم اس کو تیری آل سے اس کا دلیل مولانا قرآن میں موجود ہے کہ ہم اس کو تیری آل سے خارج کر دیں گے جو ظالم ہوگا اس لئے دلیل قرآن میں آج بھی موجود ہے تو جب نوح کا سگا بیٹا چھوڑ کے جانے لگا تو جناب نوح نے کہا یا اللہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے خدا نے کہا اللہ احلی ہوگا بیٹا اب یہ تیری آل نہیں رہا اب یہ تیرا آل نہیں رہا اب یہ تیری آل نہیں رہا کیا کیا تھا نوح کے بیٹے نے خنجر مارا تھا تلوار ماری تھی کسی نبی کو قتل کیا تھا کسی امام کو قتل کیا تھا کیا کیا تھا سورت احضاب جب نوح نے کہا آؤ کشتی میں چڑھو تو وہ نہیں چڑھا اس نے کہا مجھے پہاڑی بچائے گی طوفان آتا ہے تو آنے دو زلزلہ آتا ہے تو آنے دو برسات آتی ہے تو آنے دو میں کشتی میں نہیں چڑھوں گا میں ڈوبوں گا نہیں میں چڑھ جاؤں گا پہاڑی پہ گار نہیں کیا تم نے نبی کے دشمن کی یہ پرانی عادت ہے عزل سے لے کے ابتہ نبی کے دشمن کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ نبی کو چھوڑ کر پہاڑی پہ چڑھ جائے نبی کو چھوڑ کر پہاڑی پہ چڑھ دے پہاڑی پہ چڑھ گیا تو بیٹا بیٹا نہیں رہا ہے بھی سگا بیٹا ہے بھی حقیقی بیٹا نو کو چھوڑ دیا تو بیٹا بیٹا نہیں رہتا سگا بیٹا اگر نو نبی کو چھوڑ دے تو وہ بیٹا بیٹا نہیں رہتا تو کوئی میاں جی رسول کو چھوڑ کر امیر المومنین کیسے بن سکتا ہے وہ ایک بات ہے غور ہے ہاں ایک بات ہے نو نبی کو تانہ ضرور دیا ہوگا کسی نے کہ کمال ہے امت کو سمجھانے چلے ہو بیٹے کو نہیں سمجھا سکے کہنے والے کہہ دیتے تھے کہہ دیتے تھے رسول کو کہہ دیتے تھے نو کیا بات ہے غور نہیں کیا تو نبی کو کہہ دیتے تھے رسول کو کہہ دیتے تھے مشہور واقعہ کیا ہے مشہور واقعہ کیا ہے جب خیبر میں رسول نے انتالیس ون دن کہا تھا کہ کل کل علم میں اس کو دوں گا لہوتیو نرہیت غدن علا رجلن کرارن غیر فرار کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا مرد ہوگا ضرور ضرور دوں گا علم کل دوں گا علم کل دوں گا کل دوں گا ضرور ضرور دوں گا ضرور ضرور دوں گا اس کو دوں گا جو مرد ہوگا قرار ہوگا ہر فرار کا غیر ہوگا ساری رات پہلے تو صحابہ جاگتے رہے مگر جب علم علی کو ملا تو نو صحابی رسول کے پاس آئے یا رسول اللہ آپ نے کل کہا تھا کہ میں علم ضرور ضرور دوں گا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے خود نے قرآن میں کہا ہے کہ جو بھی کام کل پہ چھوڑو اس پہ انشاءاللہ ضرور کہو تم نے انشاءاللہ نہیں کہا کیوں نہیں کہا انشاءاللہ نہیں کہا کیوں نہیں کہا پتا چلا کہنے والے رسول کو بھی کہہ دیتے تھے کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا نبی نے مسکرہ کے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ میں کوئی کام وحی کے بغیر نہیں کرتا جو کرتا ہوں اس کو وحی سمجھو اگر میں علی کو علم دیتا تو میں انشاءاللہ کہتا علم اب علی کو میں نے نہیں دیا علم دیا ہے اللہ نے اللہ کا کوئی دوسرا اللہ ہی نہیں ہے جو انشاءاللہ کہے اس کا کوئی دوسرا اللہ ہی نہیں ہے اس کا کوئی دوسرا اللہ ہی نہیں ہے جو انشاءاللہ کہے اس کا کوئی دوسرا اللہ ہی نہیں ہے جو انشاءاللہ کہے متفق علی فیصلہ تاریخ کا یہ متفق علی جمعہ تاریخ کا کہ جب جنگ خیبر فتح ہو گئی جب جنگ خیبر فتح ہو گئی مال غنیمت تقسیم ہوا تو رسول نے تمام صحابہ کو ایک ایک حصہ دیا علی کو دگنا حصہ دیا علی کو تمام صحابہ کو ایک ایک حصہ علی کو دگنا حصہ یا رسول اللہ کیوں آپ نے فرمایا کل سنا نہیں تھا میں نے کہا تھا کہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا جو مرد ہوگا قرآن میں ہے کہ عورت کا ایک حصہ مرد کے دو حصہ یہ نارا آپ لوگ کیوں نہیں مار رہے کسی نے روکا ہے کیا جس نے نارا نہیں مارا اس کو نارے والا مارے گا نارے ہائے داری یائلی 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 مرد تانہ ملا ہوگا نو نبی کو کمال ہے امت کو سمجھانے چلے ہو بیٹے کو نہیں سمجھا سکے شرمندگی تو اٹھانی پڑی ہوگی نو نبی کیا خیال شرمندگی تو اٹھانی پڑی ہوگی نو نبی کو مشیعت نے اسی دن فیصلہ کرنا ہے قرآن میں فیصلہ دے دیا خدا خدا مثال پیش کرتا ہے نو کے بیوی کی اس کی بیوی کافروں کا نمونہ ہے بڑا جملہ میں نے کہا آئے خاموش رہ گئے اس سے زیادہ قرآن اور کیا بتا سکتا ہے اللہ مثال پیش کرتا ہے نو کے بیوی کدر دیکھ چاچا چاچا اللہ مثال پیش کرتا ہے نو کی بیوی خدا پیش کرتا ہے نو کی بیوی کی خدا مثال پیش کرتا ہے وہ قافروں کا نمونہ ہے فخانتاہما اس نے معصوم سے خیانت کی اس نے نو سے خیانت کی معصوم سے خیانت کی نمازیں بھی پڑھیں روزے بھی رکھیں بندگی بھی کی نماز نہ پڑھتی تو نو پہ واجب تھا اس کو طلاق دے دیتا طلاق بھی نہیں دی بتا جلہ نمازیں بھی پڑھیں روزے بھی رکھیں یا اللہ مثال پیش کیوں کرتا ہے ہمارا کیا واسطہ نو کی بیوی سے صحیح ہے نا یہ چوتھا فکر دے کے چلا ہو میں آپ کو فکر پہ فکر دے رہا ہوں فکر پہ فکر دے رہا ہوں سمجھ لیں کی کوشش کرنا یا اللہ کیوں مثال پیش کرتا ہے ہمارا کیا واسطہ نو کی بیوی سے یہ کرسی پر بیٹھیں گے کرسی لائے کرسی لائے ہاں میں جانتا ہوں مرمی 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 حضر پڑھتا ہوں بھائی پڑھنے تو آیا سنیں سنیں یا اللہ کیوں مثال پیش کرتا ہے ہمارا کیا واسطہ نو کی بیوی سے ہمارا کیا واسطہ لوت کی بیوی سے ہوں گی نو کی بیویاں لوت کی بیویاں کیا تھا پھئی گناہ تو تو چھپا دیتا تو سرکار اللہ یوں ہے تو تو گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے آئیپوں پر پردہ ڈالتا ہے یہ پردہ ڈال رہا ہے یہ گناہوں کو چھپا رہا ہے تو تو ظاہر کر رہا ہے خدا نے کازرداری گستاک نہ بانا ہم آئیپوں پر پردہ ڈالتے ہیں خیانت کو نہیں چھپاتے ہیں اس نے خیانت کی ہے اس کی بیوی نہ کی خیانت کو ہم نہیں چھپاتے یہ خائن ہے اس نے خیانت کی ہے وہ بھی میرے معصوم بندے سے پتا چلا نمازی کیوں نہ ہو نبی کی بیوی کیوں نہ ہو نبی سے خیانت کرے تو جہنمی بھی ہے کافرہ بھی ہے مل 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 پڑا حافظ ہے ملا حفظ کرنا اور بات ہے سمجھنا اور بات ہے اللہ مثال پیش کرتا نوں کی بیوی کی وہ کافروں کا نمونہ ہے خدا نے کہا میں نے اپنے نبی کو شرمندگی سے بچھایا ہے میرا نبی تو سالے چار سو سال باہر رہا تبلیغ میں نوں کے بیٹے کی پرورش نوں نے نہیں کی تھی نوں کی بیوی نے کی تھی اتنا بڑا جملا سر سے گزر گیا چیرتا ہوا چلا گیا ارے نوں کے بیٹے کی پرورش نوں نے نہیں کی تھی نوں کے بیوی نے کی تھی جائسی نہ خود کافر تھی وہ ایسا کافر بیٹا بنا دیا جیسی نہ خود کافر تھی وہ ایسا کافر بیٹا بنا دیا اسی لئے صحابہ کرام سے بھی کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ نوں کا بیٹا حقیقی بیٹا سگا بیٹا یہ کیوں چھوڑ کے چلا گیا یہ کیوں ایسا ہو گیا نبی نے مسکرہ پہ کہا صحابی جناب نوں نے چارے چار سو سال باہر تبلیغ کی اس کی پرورش کی تھی نوں کی بیوی نے تو اس بیوی کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ وہ کافروں کا نمونہ ہے وہ کافروں کا مثال ہے اور وہ جہنمی ہے وہ خائن ہے ایک جملہ میں کہہ دوں ایک جملہ میں کہہ دوں میرے خیال میں اس ہی دن سے مشیت نے یہ فیصلہ کر دیا ہوگا کہ آگے چل کے کسی نبی کی خائن بیوی کو اولاد ہی نہیں دیں گے کہا نبی کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے موسیقی 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 بتا چلا کہ نبی کی بیوی بن جانا دلیلِ بصیرت نہیں ہے اگر نسل میں شرافت نہ ہو نبی نے کہا کہ اس کی پرش نو نے نہیں کی تھی میرے رسول نے فرمایا کہ اس کی پرش نو کی بیوی نے کی تھی اور اس کی بیوی کا واقعہ قرآن میں درج ہے پھر نبی نے مسکرا کے فرمایا بلا نرید والا فطرت الاسلام ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر پالنے والے اس کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں ہر بچہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کو پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں جیسی نو کی بیوی خود کافرہ تھی ویسا کافر بیٹا بنا دیا تو اب تم کو بے نسل قرآن ماننا پڑے گا کہ جیسی نو کی بیوی خود کافر تھی ویسا کافر بیٹا بنا دیا جیسا حبو طالب خود دعوی سا رسول بنا دیا ماننا پڑے گا موسیقی پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں جیسی نوح کی بیوی خود کافر تھی ویسا کافر بیٹا بنا دیا تو اب تم کو ماننا پڑے گا جیسی ہندہ خود تھی ویسا معاویہ بنا دیا ہندہ کا کردار تمہارے سامنے ہے اسلام میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ مسلمان کو مارنے کے بعد لاش کی بے حرمتی کی گئی یہ پہلا واقعہ ہے اسلام بنو میہ کے دور میں یہ پہلا واقعہ ہے اسلام کہ مسلمان کو مارنے کے بعد لاش کی بے حرمتی اس کا قلیجہ بھی چبایا گیا تو جیسی نوح خود تھی ویسا معاویہ بنا دیا ایک جمعہ آپ علی کے ملنگ کو بھی کہنے دو جیسی ہندہ تھی ویسا معاویہ بنایا کیونکہ پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتی ہیں تو اب تم کو ماننا پڑے گا کہ جیسی فاطمہ پنتی اصد خود تھی ویسا کعبے میں علی بنا دیا مجلس ایسے پڑھی جاتی ہے مجلس ایسے پڑھی جاتی ہے اللہ ماں نام رکھوانا آسان ہے کبرا تو نہیں جائے اتنی بلند سلوات پڑھیں جسے حل بیت لائے کے سلوات پالنے والے اپنے جیسا پالنے والے اپنے جیسا پڑھیں سن آخر تک آخر تک رسول کہتا رہا کلمہ پڑھ لے نہیں پڑھا آخر تک آخر تک نہیں پڑھا آپ پورچی کھانے کے اولادوں رسول کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ ابو طالب کو کلمہ پڑھائے سنو قرآن رسول کہتا رہا یہ حق ہی نہیں ہے نبی کو یہ حق ہی نہیں ہے رسول کو یہ حق ہی نہیں ہے جبرا تو نہیں گئے جبرا نہ نہیں رسول رسول کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ ابو طالب کو کلمہ پڑھائے اللہ زینہ سنو قرآن اور یہ آیت سن کر اگر علی کے موالی پھر بھی تم نہیں جھومے پتوں کی میں پھر میں نہیں آؤ یہ میرا بھی بات یہ جملہ ذہن میں رہے میں نے کہا رسول کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ ابو طالب کو کلمہ پڑھائے اللہ زینہ آتینہ ہم الكتابہ والحکم والنبوہ ہاؤنا فی اغفر بہا وَتَوَقَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافَرِينَ اُلَائِكَ الَّذِينَ حَدَ اللَّهُ خدا نے کہا آدم سے لے کر رسول تک ادھر دیکھو چاچا آدم سے لے کر رسول تک آدم سے لے کر رسول تک جب بھی کسی نبی کی نبوت کو نبی کے حکم کو نبی کے کردار کو جب بھی کوئی خطرہ پہنچا تو خدا نے کہا میرے پاس ایک قوم ہے آدم سے لے کر رسول تک اَلَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَلْحُكْمُ وَنْنَبُوَا هَا اُلَائِ فِي يَغْفِرْ بِهَا وَتَوَقَّلْنَا بِهَا قَوْمًا آدم سے لے کر رسول تک جب بھی کسی نبی کی نبوت کو کوئی خطرہ پیدا ہوا تو میں اللہ کے پاس ایک قوم ہے وہ قوم ان انبیاؤں کے نبوت کی حفاظت کرتی ہے وہ قوم ان انبیاؤں کے نبوت کی حفاظت کرتی ہے اس قوم کی نشانی کیا ہے لَيْسُ بِهَابِ کَافَرِينَ کہ اس قوم نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا ایک سیکن کے لیے بھی ایک منٹ کے لیے بھی اس نے کفر نہیں کیا کیوں کفر نہیں کیا اُلَائِ قَلَّذِينَ حَدَ اللَّهُ اس لیے کہ اس قوم کو اللہ نے ڈاریک میں ہدایت کی ہے وہ قوم آدم سے پہلے وہ قوم نو سے پہلے جو ان کی حفاظت کرتی ہے اس کی نشانی ہے کہ اس نے ایک لمحے کے لیے کفر نہیں کیا قرآن سر پہ رکھ کے بتا قرآن سر پہ رکھ کے بتا کہ جن کو مانتا ہے ہے کوئی ان میں سے ایک ایسا ایسے نہیں قرآن سر پہ رکھ کے بتا کہ جن کو مانتا ہے ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس نے ایک لمحے کے لیے کفر نہ کیا اتنا تو مانے گا نا کہ چالیس سال تک تو کفر تھے نہ مگر یہ کام وہ ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا کیونکہ اولائے کل نزین حد اللہ ان کو اللہ نے ہدایت کی ہے پتا چلا کر رسول کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ابو طالب کو کلمہ پڑھا ہے کیونکہ ابو طالب اور اولاد ابو طالب کا براہ راز خدا سے تعلق ہے اتنی بلن سنوات پڑھیں جیسے اہل بائد اللہ کے سنوات ان کو اللہ نے ہدایت کی ہے انہو ذکرہ للعالمین تاک ان کا ذکرہ عالمین میں رہے تاک اس قوم کا ذکرہ عالمین میں رہے تاک اس قوم کا ذکرہ عالمین میں رہے قل لا اسعلكم علیہ اجرا میں نے اسی لئے رسول کو کہا تھا کاجر مانگو اسی قوم کے لئے اسی قوم کے لئے میں رسول کو کہا تھا کیا جر مانگو دیکھو فکر کریں فکر کریں غور کریں پھر پیچھے چلتے ہے بھی نبی کی بیوی نا رہی بھی نبی کے گھر میں نا ہے بھی نبی کی بیوی نا رہی بھی نبی کے گھر میں نا پھر بھی کافرہ پھر بھی جہنمی ہے بھی نمازی ہے بھی روزہ دار اب دوسری آیت نہ پڑھوں تو تقریر مقمل نہیں ہوتی ذرب اللہ مَسَلِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَإِمْرَتَ فِرْآونَ اللہ مثال پیش کرتا ہے مومنین کی کہ فراؤن کی بیوی مومنین کا نمونہ ہے ہے بھی کافر کی بیوی ہے بھی کافر کے گھر میں نہ نمازیں پڑھیں نہ روزہ رکھیں نہ نمازیں پڑھیں نہ روزے رکھیں اگر بندگی نماز پڑھتی بندگی کرتی اگر فراؤن کی بیوی نماز پڑھتی تو فراؤن اس کو قتل کرا دیتا تو مجھے جھکو خدا میں ہوں یہ چپ چپ کر کس کو جھک رہی ہے موسیقی موسیقی